ملک پہ اشرافیہ کا قبض ہے اس کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے لیکن گورننس کا جو تعلق ہے اس کا ڈیریکٹلی عوام کے ساتھ تعلق ہے آج کل جو بڑے چیلنجز ہیں آپ کو معلوم ہیں پینڈیمک کا جو چیلنج ہے پورے ملک کے اندر اور اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں صوبائی حکومتیں مرکز بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا الیکشن کا جو پروسس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ دو بڑے انتخاب جو تھے زمنی سیمیٹی فائیو ڈسکا والا اس کے بعد تو کافی زیادہ ہم نے کوئی دو مہینے وہ پروسس بھی چلا سپریم کورٹ تک گیا سارا معاملہ اور پھر اب یہ کراچی والا جو ہے جس میں پیپس پارٹی جیت چکے لیکن باقی جمعات جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دانلی کی گئی ہے اور وہ ری کاؤنٹنگ کا پروسس بھی جاری ہے لیکن جمعاتیں آپس میں اس پروسس کے حوالے سے یعنی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے شاید ابھی تیار نہیں ہے گو کہ گورنمنٹ نے دو آرڈیننسز بھی جاری کر دی ہیں اور پھر مہیشت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا عام آدمی کی زندگی کے ساتھ ڈیریکٹلی تعلق ہے اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کے ریٹس جو ہیں ان کو زیادہ کر دیا گیا نبی عرب کا جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایکسٹرا برڈن جو ہے وہ سارفین کے اوپر پڑے گا so all these issues are related with the governance and ہمارا جو institutional mechanism ہے اس کے ساتھ ایسے ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر تاج حیدر صاحب ویپس پارٹی کے سینئر رانوما ہیں بہت شکریہ تاج صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا علی گور بلوش صاحب رکھنے قومی سمبلی کے پی ایم ایل این کی آپ نمائندگی کریں بہت شکریہ علی صاحب آپ کا بھی اور فدوش شمیم نکوی صاحب سینئر رانوما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے the governing party آپ کا بہت شکریہ نکوی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی تاج حیدر صاحب بات کا آغاز آپ کے ساتھ سے کرتے ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ یہ جب بھی prime minister کہتے ہیں the country is being ruled by the israfia so what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں طاقت والے لوگ ہیں شاید ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے اور یہ عام آدمی کو اس کے سمارات جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے وہ israfia جو ہے وہ تیار نہیں ہے کیا کہیں گے اور زیادہ سے زیادہ وسائل ریاست کے وہ اشرافیہ کے علاقوں کے اندر خرد ہوئے ہیں اور ان کی سوالے طور پر خرد ہوئے ہیں یہ بردن ورسل نے ہر ملک کے لیے کہا ہے کہ the state favors the elite اچھا اب اس کے اندر اسٹیٹ کے دو حصے ہیں ایک منتخب حصہ ہے ایک غیر منتخب حصہ ہے تو جو منتخب حصہ ہے وہ غیر منتخب حصہ وہ parlement کو جواب دے ہے لیکن یہ کہ کس طریقے سے وہ جواب دیتا ہے اور کتنے سیریس لی اس بات کو لیتا ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں لیکن جو منتخب حصہ ہے وہ عوام کو جواب دے ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کے vote سے وہ آتا ہے منتخب ہوتا ہے بلکہ اس کو چار پانچ سال بعد جو بھی وقفہ آئین نے مقرر کیا ہے پھر جانا پڑتا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے کہ اور اگر عوام مطمئن نہیں ہوتے تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے دوسرا کوئی آ جاتا ہے تو یہ جو فرض ہے بنیادی طور پر کہ جو عوام کے مسائل ہیں جو ان کو حل کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ منتخب لوگوں کو منتخب اداروں کا ہے اب گوڈ گوورننس پہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں میرے مطابق گوڈ گوورننس یہی ہے کہ ریاست کے زیادہ سے زیادہ وسائل ریاست کے زیادہ سے زیادہ وسائل بے روزگاری ختم کرنے پہ جہالت ختم کرنے پہ اور بیماری کو ختم کرنے پہ استعمال ہو یہ میرے مزدیک گوڈ گوورننس کا ہے اس کے یہ کہ جو آپ نے ڈیلیوری چین بنائی ہے جس کے ذریعے آپ انہوں سائل کو خرج کر رہے ہیں اس کے حساب دہی اور اس کا آڈٹ اور اس کا ہے جو لیکن تاعی صاحب آپ تو ماشاء اللہ بہت سیزن پولیٹیشن ہیں بڑی بڑی گوورننس کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے ہمارے ہاں تو ایشو یہ ہے کہ ایون اس دور کے اندر بھی جتنے امپورٹن پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ ان کے اوپر جو ہے یا ڈیسیجن دے رہی ہوتی ہے یا رمارکس دے رہی ہوتی ہے یعنی شوئنگ ڈسپلی ایر on the governance system either it's related to the federal government or the provincial governments یہ ہے this is bad governance کہ اگر کورٹ کو بولنا پڑے لوگوں کے مسائل پہ اور یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بلکہ بساوقات کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کا اور عوام کا رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم منتخب نمائندوں کو اس میں کنسلک کریں عوام سے اور کس طریقے سے قریبی رفت کیا جائے یہ بہت ضروری اور کس طریقے سے جو حکومت کے محط میں اس پر منتخب نمائندوں کی نظر رکھی جائے بلکہ ٹھیک ہے تائی صاحب میں جی میں آپ کی طرف آتا ہوں علی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پرائم منسٹر جب ریڈریس کرتے ہیں اس طرح کی تقاریب سے یا وہ بات کرتے ہیں سو ان کا جو اشارہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی تیس سال سے جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں وہ جواب دینے کے لیے یعنی آپ لوگ اور نیچرلی دی پیپس پارٹی دیر نو ٹریڈی کہ آپ لوگ جواب دے لوگوں کو کہ یہ جتنے بھی وسائل تھے اس ملک کے وہ کہاں پہ خرچ ہوتے رہے اور یہ جتنی کرپشن اور یہ کیسز وغیرہ جو ہیں اس کا آپ لوگ جواب دیں سو کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ وحید صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ تو جو بھی بات کرتے اب تو پورا پاکستان کے لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے وہ تو ایک مجسمہ ہے جن کو ایدہ پرائم نیسٹر بٹھایا گیا ہے پاکستان میں اس وقت آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں پاکستان میں جو موجودہ وقت میں کرپشن ہو رہی ہے آپ اس کی صورتحال دیکھ لیں پاکستان میں آپ لائنڈ آرڈر کی صورتحال دیکھ رہیں ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی خدا نہ خاصتہ حکومت نام کی کوئی چیز اگر آپ کو دور دور سے کوئی نظر آتی ہے ابھی آپ اپنے انٹروں میں بتا رہے تھے کہ بجلی کے ریٹ پڑھا دیئے گئے مطلب ہے کہ کوئی چیکٹ اینڈ بیلنس نہیں آپ ان سے جو پوچھ لیں ان کے پاس صرف ایک ہی بات ہے وہ جی پچھلوں نے ایسے کیا تھا تو ایسے ہو گیا پچھلوں نے ایسے کیا تھا جب پچھلوں نے آپ کو ملک دیا تھا تو اس وقت بجلی کے ریٹ جو تھا جو زمیدار کو ایگری کلچر پہ میرا حلقہ بیس کرتا ہے پانچ رپے یونٹ تھا اب آپ نے بارہ چودہ پندرہ رپے یونٹ پر پہنچا دیا ہے آپ نے وہ سبسیڈی بھی ختم کر دیا ہے لوگوں کے پاس جو کہ منیمم چھوٹا جو کنڈیومر تھا وہی تو تھے کہ جو چھوٹا کنڈیومر تھا جو تین سو یا ڈیڑھ سو یونٹ اس کو سبسیڈائی ریٹ پہ ہم دیتی تھی یہ ہماری کومنٹ آپ نے وہ بھی غریب کا نوالہ چھین دیئے اور افسوس ناک صورتحال کی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مطلب غنڈا گردی کا یہ عالم ہے کہ یار غریب لوگ جو چھاپڑیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور فروٹ کی ریڈیاں یہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی ان کی نام نہاد انتظامیہ ان کو ٹنگیں مار مار کے اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی اور ان کو چھڑیوں کے ساتھ مار رہے تھے جس طرح سے گھنڈا رہا جائے کوئی اور پرائیم نسٹر کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں وزیر آدم ہوں ایک کنٹرول ایڈموسفیر میں بلکہ وہ دیٹ ہے بڑی مضائیہ بات ہے جس طرح سے انہوں نے مارکیٹ کا وزیر کیا کہ وہ سپیشل برانچ کے بندے بٹھا کے اردگرد کوئی بندہ نظر نہیں آرہا اور دن کے گیارہ بجے سموسوں کی ریڈی روزوں میں لگی ہوئی ہے جس سے وہ باتیں کہا رہے ہیں سموسے والے سے مقصد یہ ہے کہ یار ایسی بھنڈی ارتے نہ کریں خدا رہا مطلب ہے کہ اس ملک کے ساتھ تو یہ ایک مزاق ہو رہا ہے اور یہ مزاق تو اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ جو لوگ کروا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فردوس نکری کا اور اس کی پارٹی کا اور ایون عمران خان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے قصور تو ان کے بٹھانے والوں کا ہے کہ جن عوام کا قصور ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو بٹھایا ہے نہیں عوام کا نہیں ہے عوام نے تو ان کو ووٹ دیا ہی نہیں تھا عوام نے تو ان کو اس طرح سے کیک اوٹ کیا ہے جس طرح سے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ چھٹے نمبر تھے نیچے سے پہلے نمبر پہ آئی یہ پیٹ گئے کی یہ پروفارمنٹ ہے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں بارہ کے چودہ سیٹس ہے کراچی کی یہ بارہ چودہ سیٹس چھو منتر کے دریئے آئی تھی اور جن لوگوں نے چھو منتر کے دریئے ان کو بٹھایا ان کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے ہم کوئی بات کرنے سے کتراتے نہیں ہیں اگر کوئی ٹی وی چینل ہماری بات سنانا چاہے کوئی انکر ہماری بات سنانا چاہے تو ہم میں بولنے کا آپ کی بات چلی گئی ہے آپ فکر نہ کرے علی صاحب آپ فکر نہ کرے ہاں ہم میں سچ کہنے کی سکت ہے اور یہ تو ایسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے تو مطلب یہ رمضان میں کم از کم سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل سچ بولنے شمیم نقی صاحب مجھے ان کے بٹھانے والے ہیں جب تک ملک میں آپ شفاف الیکشن نہیں کروائیں گے جب تک ملک میں آپ دھونس اور داندلی کی حکومت نہیں ختم کریں گے پاکستان کے تین سال تقریباً گزر گئے حکومت بنی کو دو سال رہتے ویسے تو یہ دو سال حکومت نہیں چلے گی لیکن اگر یہ چلی چلتی بھی ہے تو کوئی آنے والا دن پچھلے دن سے برا ہی ہوگا اچھا نہیں ہو سکتا یہ اب لکھ لیں اگر پاکستان چلتا ہے تو چلا کے دکھائیں ان کٹ پتلیوں کے دیکھیں ہماری تو دعا ہے کہ یہ ملک آگے بڑھے ہمارا دو ایس کروڑ عوام ہیں بار بار الیکشن کرانا آپ کو بہت زیادہ ملک کے ریسورسز خرچ کرنے پڑتے ہیں لیکن ایک اجھان کی کیفیت تو ہے شمیم نکوی صاحب آپ پلیز بکوز ایڈونٹو پٹ لارڈ اف قویشنز آپ کو معلوم ہے جس سے چیزیں کی جا رہی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی ایڈونٹو نو کہ فریسٹریشن کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسی باتیں اور پھر ایون آپ کے فیڈرل لیول کے سینئر وزراء بھی یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ تو سملیاں بھی توڑ دیں گے بکوز آف تا جی ٹی کے ایشو یا باقی اندر کی پارٹی کے کوئی ایشوز ہوں گے بٹ ایسا لگتا ہے جیسے پرائم منسٹر صاحب تھوڑے سے کوئی فریسٹریٹڈ ہوئے ہوئے حالات سے بتائیے پلیز پہلے تو بھائی بھائی you've got one person from the government versus two against تو مجھے وقت کوشی رہاد سے دیجے گا جی پلیز گو ایڈ آپ کریں بات تین سال کیا تو ٹائم حکومت میں ہو گیا نکوی صاحب آپ ٹی وی میں بھی جترا ٹائم لینا لیلے میرا بھی لیلے مناسب سمجھے مجھے دے دیں دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے سر آپ آپ کہتے رہے ہیں جو باتیں آپ نے کیے ہمی چیز تو یہ ہے کہ اس ملک میں ڈھائی سال نکال دیجئے تو اس ملک کو ٹرکی کیوں نہیں بننا ملیشیا کیوں نہیں بننا انڈونیشیا کیوں نہیں بننا چائنا کیوں نہیں بننا جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے ہم وہ کیوں نہ بن سکے جب انیس سو ستر تک دا فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی ان ایشیا جو تھی وہ پاکستان تھی اس کا جواب یہ دو دو چیز جماعتیں دے دیں جو اور وہ جرنیل دے دیں جو اس ملک پہ حکومت کرتے رہے اور اس کا جب حساب دے دیں گے تو اس کی بات ہے اب آئی انڈھائیہ تین سال کی تو میرے بھائی علی گوہر بلوچ صاحب کو وہ ریڑی والا تو نظر آتا ہے لیکن شاید ان کو یہ بات نہیں نظر آتا ہے کہ پچھلے سات مہار سے پاکستان میں پہلی دفعہ کانٹیڈیویسٹی ٹو بلین ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ کی ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ پاکستان کے اس وقت جو ریزرز جس وقت لیے تھے پانچ اپکے تھے وہ اس وقت ٹوئنٹی تھری بلین پوائنٹ فائی بلین پہ چلے تھے پاکستان کی ایکانومی میں پہلی دفعہ جب کرنسی ون سیسٹی سکس میں پہنچی ہے تو آج سٹیٹ بینک فورن ایکسچینج کا ریٹ ون فیفٹی ٹو پوائنٹ فائیو دیتا ہے پاکستان میں ستر سال کی تاریخ کے اندر جو روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا اس کو پریکٹیکلی مکان والا وعدہ اگر کوئی فل کپ فل کر رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ پالیسی ہے پاکستان میں جنہی نے پناہ گا کوئی بھوکا نہ سوئے گا پروگرام رول آؤٹ کر دیئے گئے پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر پالیسی دنیا نے کہا ہے کبھی نہیں آئی میں کتنی چیزیں ناتا چلا جا سکتا ہوں کہ جس کی بات کر رہے ہیں جس سے شو کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر گورنڈنس ہے اب آتے ہیں بات کس چیز کی طرف نکری صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں چونکہ صافی ہوں تو میں آپ سے تھوڑا سا کنفرنٹ کروں گا آپ لوگ آئے ہیں تو سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ بارہ سو پہ تھا آج سرکولر ڈیٹ ڈھائی سالوں میں پچیس سو ارب پہ پہ پہنچ چکا ہے آپ لوگ جب آئے تھے تو اس وقت آٹے کی قیمت کی آتی چینی کی قیمت کی آتی پیجلی کی قیمت کی آتی گیس کی قیمت کی آتی ڈالر آپ کے کام پہ تھا اور سب سے پلیز میری سن لیں میں صرف ارس کروں گا مجھے یہ بتائیں the government has nothing to do with ڈنگر خانہ please the government the government is supposed to give the jobs to the people ان کو آپ روزگار دیں ان کو آپ confidence دیں آپ کا ایک ایک سوال کا جواب دوں آپ ایک سوال پوچھیں میں ایک کا جواب دوں گا job creation آپ کے خالصے housing strats will lead to what decrease in job آپ کے textile orders جو ہیں خود اپنا کا آیا کہ 10 ملین jobs raise car manufacturing at its highest peak motorcycle at its highest peak refrigerator and electronic large scale manufacturing 9.6% growth وہ کدھر گئے یہ job creation نہیں ہے تو کور کیا ہے یہ کوئی مچھا ماننے کے کام تر نہیں کیے اب آئیے آپ بجلی کے نرخنامے پہ یہ بتائیے کہ یہ جو بجلی کا نرخنامہ ہے یہ بیس کس چیز پہ ہوتا ہے یہ آپ کی purchase price of electricity پہ بیس ہوتا ہے بتا دیجئے کہ پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت نے کوئی بھی agreement ایسا کیا ہو جو کہ renewable کے علاوہ کچھ ہو تو جو پازی میں حکومتیں agreement کر کے گئی ہیں جس کے اوپر not only کہ انہی نے agreement مہنگے کیے اس کے ساتھ ساتھ over capacity بھی کر دی اسے consumption اتنی ہے نہیں capacity payment آپ کو دینی ہے آپ استعمال کر رہے ہیں ساٹھ میگا وارڈ بجلی لٹسے اور خرید رہے ہیں سو میگا وارڈ بجلی لٹسے آپ کی ساری باتیں کہ آپ نے کتنے بجلی کے کرخانوں کے agreements کیے کتنے مہنگی بجلی خریدی ہے نہیں خریدی ہے میں آپ کو بتا آپ کی باتیں آپ کی باتیں بالکل valid ہیں آپ نے سوال پوچھا تو جواب بھی لیجے جواب بھی لیجے ہم نے کیا کیا ہم نے ایپی پیس سے دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا اور ہم نے ساڑھے آٹھ سو بلین تو ان سے سیف کیے وہ کانٹریکٹ جو دو آزار چار میں ہوئے اس کے ساتھ جو اب سیپیک کے پروجیکٹس میں ان کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے کہ جو current اگلے دو سال کے tariff ہے اس کے جو اندر کہہ رہے ہیں کہ border clause جو ہے وہ استعمال کر کے سیپیک کا کہ چائنہ ان بینکوں تقریباً دس بارہ سال کا جی ہیں آپ کو 3 بلین ڈالرز کا جی ہیں بلکل آپ کو ریلیف چلیں گے میں نے اس کا تو جواب نہیں دیا میں واپس آ جاتا ہوں پھر break اگر اجازت دے دیں تو پھر آپ ضرور جواب دے دیجئے گا ناظرین آپ ایک short break لیتے ہیں اور break کے بعد گفتوک آگے بڑھاتے ہیں میں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک تاج اجازت صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہمارے جو الیکشن کا جتنے بھی اصلاحات ہیں یہ سارے پروسسز ہوتے رہے ہیں سر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں اگر اجازت ہو تو ان سے دو منٹ بات کرنے آپ کے ساتھ میں ون ٹو ون پروگرام کروں گا جس میں آپ کے ساتھ بات کروں گا سوال تھا سر میں واپس آ جاتا ہوں پھر ایلیٹس کون ہیں جن کا ذکر کیا ہے ایلیٹس وہ ہیں جو کہ فیڈرل اس کے اوپر بیٹے میں موڈر امبرجمن ان کا بچہ گاڑی کے نیچے چار آدمیوں کو رون دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا بلوچستان کا ایک ایم پی جو ہے اسلامباد میں کس کی گورنمنٹ ہے اسلامباد میں اسلامباد میں اسلامباد یہ دیکھیں یہ بلکل اب یہاں پہ شنیم نکوی سب آپ گورنمنٹ میں ہیں آپ پاس سارے 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 دو تو ویسے ہی روز پنگا لیے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بری بی ڈی جارہ جماعت روز ہمارے بجا چلیں چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں سارے 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 تاج آجائے صاحب تاج آجائے صاحب علی بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں درزی جو ہے بڑا زبرداست اس کی کٹنگ بھی بڑی اچھی ہے سٹیچنگ بھی بڑی اچھی ہے لیکن جب بندہ پہنتا ہے شروانی تو اس کو پوری نہیں آتی ہے میں اس پر بات کروں گا لیکن بجلی کا مسئلہ اہم ہے اور ٹرانس میشن کے اوپر اخراجات نہیں ہو رہی اور دوسرے کیونکہ انڈس لائزیشن نہیں ہو رہی بجلی کی سپلائی جو ہے وہ گھون تک نہیں جاری اس لئے جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ پورے پور پیس کمار لین کی جا سکتی دوسرے یہ کہ جو اب یہاں جس دفتر ہیں بہت کام میں چھے رکن بیشنر چلا رہا ہوں سو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہر مہین ساٹھ ستر لاکھ کی بجلی پیشتی ہے تو جو آلٹرنیٹ طریقے ہیں یعنی پڑوس مہین دو اشاریہ سنٹ چار سنٹ پر کلو وات پر ناؤمید مجھے اس سے ہوئی کہ بڑی صحیح بات کہی تھی حضانہ جو ہمارے ساتھ بھی کام چکے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھائے جائیں اس لیے کہ اس سے پیداواری لانگر بڑھائے گئے تو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں سے دماؤ ضرور بڑھائے ہوں جیتا صاحب بڑھائے میں آپ سے ارز کروں کہ آپ نے اصلاحات کی بات کی شکایت کیا ہے شکایت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر دی ہے اور یہ مداخلت 2018 کے الیکشن میں سب سے زیادہ دل جب کہ 3,70,000 پہنچ کے جوان پائے سیکیورٹی کے ڈیوٹی پہ لیکن پولنگ خطاب ہونے کے بات انہوں نے ایک پولنگ اجیٹ کو وہاں سے پولنگ سٹیشن سے نکال دیا اور کوئی 78,000 قوم 45 جن ان میں سے صرف 128 پہ دستخط ہیں پولنگ اجیٹ جس میں میدوار کا نام دیا ہو ہے اچھا اگر شکایت اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے ہے میں گیارہ موڈل جب ہماری حکومت تھی گیارہ موڈل ہم نے ٹرائی کیے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ایک موڈل قائد آدم یونیورسٹی نے بھی بنایا تھا چودہ بلین مختص بھی ہو چکے تھے الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنانے کے لئے لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی سے آپ اس مداخلت کو ختم کر سکیں اور اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ٹکنالوجی غلط ہاتھوں میں جانا وہ مولک ثابت ہوگا میں بلکل آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک رائیفل ہے وہ آپ چوکیدار کو دیں کہ بھئی ڈاکو کو روکو اور وہ ہی پیپرس پارٹی is not against the technology itself but you are against the use of the process of the technology ٹھیک ہو گیا لیکن یہ تو ایک پریزیوم کرنے والی بات ہے نا سر کہ اگر EVM بن جاتے ہیں تو وہ technology کچھ اور کے ہاتھ میں چلے جی گی بکرز there is institution that we call it election commission of Pakistan چلیں موسکو سے بیٹھ کرم کو جتایا جا سکتا ہے موسکو سے بیٹھ پلیز مجھے اتنا IT کا نہیں معلوم ہے لیکن یہ dangerous ہے اگر غلط ہاتھوں میں چلیں جائیں ٹھیک ہے آلی صاحب آپ پلیز کائنڈی پلیز گوائیٹ آپ سوال تو کریں اپنا مکمل سر آپ پیسے پہلے ہی سوال بہت زیادہ آگئے ایک تو ریفارمز کے اوپر مجھے بتا دیں آپ لوگ کو کیا اتراز ہے باہر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دھانلی ہوگئی دھانلی ہوگئی دھانلی ہوگئی ویسے چیت جب جاتے ہیں تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فیر ہے الیکشن جی بلکہ وہ تو ہنڈر پٹسن سیلیکشن ہی تھی ماں سوائے کچھ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے کہ اس دھانلی کی ذات سے بچ گئے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنے فگر پورے کرنے تھے اور کٹ کتنیوں کو بٹھانا نہ بٹھا لیے گزاری یہ ہے کہ پہلے بھی جو انتخابی سکم میں ہی ہے اگر صحیح مانو پہ منوان عمل کیا جائے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو زمنی الیکشن دوے جس میں پی ٹی آئی کو بہت بری طرح سے مار پڑی مطلب ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان کٹ پتنیوں کو جب عوام کو موقع ملا تو یقین کریں کہ ان کی درگت نکال دی انہوں نے ووٹوں کے ذریعے پھینٹی لگا لگا مشہرہ میں پھینٹی لگائی ڈسکا میں پھینٹی لگائی گجرات میں پھینٹی لگائی اور کراچی والوں نے کچھ عمر نکال دی حالان کہ ہم بھی نہیں چاہتے دے اتنی بذت ہوتے اور اتنی بری طرح سے بیچار پیٹ لگتے لیکن میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ آپ پہلے ایک آئیٹی سسٹم کے ذریعے گیم ڈالی گئی رات کے بارہ آئیٹی سسٹم بند کیا گیا آپ نے ایک ووٹنگ مشین لائی جا رہی یہ نئے نے کسی بندے کو کوئی فائدہ ہو ہے تو مجھے بتا دیں کہ کسی مشین کے ذریعے اور کسی ٹکنالوجی کے ذریعے کوئی اس گورنمنٹ نے کسی کا بھلا گیا گزاری یہ کہ یہ اس مشین کی بات کرتے جرمنی نے آپ آن ریکارڈ چیک کر لیں انیس پندرہ میں انہوں نے چلے اگر کسی شفاف طریقے کے ساتھ اگر اس میں تو نون لیگ کے ساری جماعتوں کے لوگ ہوں گے میں یہ کہ رہا ہوں کہ اگر شفاف طریقے کے ساتھ اس پر تمام پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ہر درمی جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں روپے کھا جائے آپ کون ہوتے پوچھنے والے عامر کیانی اردویار سے ارب روپے کما کے دبائی اور دوسرے ملکوں میں عمران خان کو مطلب پہنچانے کے لیے اس کی ایٹی ایم بن جائے آپ کہتے ہیں کہ کون ہے جو عامر کیانی سے پوچھے گا آپ کہتے ہیں سرور خان یہ میرے بھائی ابھی بتا رہے تھے نکوی صاحب کہ حکومتوں کا ذکر کر رہے تھے بھائی حکومتیں آپ بتائیں جمہوریت کو کترا ڈائیل ملا یہ حکومت بھی کہنے کو جمہوری ہے لیکن جمہوری نہیں ہے سیلیکٹڈ حکومت ہے نواز شریف تین دفعہ پرائیم نیسٹر بنے تینوں دفعہ اتارے گئے آپ کے سامنے ٹنیور چیک کر لیں نواز شریف کا کتنے ہے آپ اس سے پہلے فوجیوں کے ٹنیور چیک کر لیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے اس بہتر سالہ تاریخ میں جمہوریت کا ٹائم رہا کتنے بینیور بھٹو کی حکومت کو بھی اتارا گیا جلف کار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا تین دفعہ نواز شریف کو قید بان کی اس کی بیٹی کو جلوں میں اپنے تاریخ یہ علی صاحب کہ ہماری اپنی سیاسی جمعاتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشے کرتی رہی ایک دوسرے کے خلاف جا کے لوگوں سے ملتے رہے اور ڈائی ڈائی سال کے بعد حکومتوں کو نائنٹیز کا تو مجھے یاد ہے کہ وہ خود سیاسی جمعاتے جا کے کہتی تھی جان چڑھایا ہماری ان سے جی اور سیاسی لوگ ہوتے تھے آپ لوگوں نے چلے دوزار چھے میں سی ہو جائے گا چلے میں ایک شورٹ بریگ لے لوں ناظرین ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جارہی ہے یہاں پہ شورٹ بریگ لیں گے بریگ کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کی جارہی ہے جی شمیم صاحب جی بلیس برادر مہترم پورے آپ نے گیارہ منٹ دی ہیں میں ٹائم کر رہا تھا ٹھیک ہے اور آپ بار بار انٹیویر بیچ میں سوال اپنے بھی ڈال دیتے پہلی چیز حضرت سے پوچھیں جو جو سیٹیں یہ جیتے وہاں سیلیکشن نہیں ہو چاہے وہ کراچی کا ہو ٹھیک ہے نا مان لو کیوں کہہ رہے ہو فراڈ ابھی تو پچھلے آفتے دسکہ میں الیکشن کمیشن کی بڑی تعریف کی تھی اب کیا ہو گیا ڈبل اسٹینڈرڈ کو ان کے نواز شریف صاحب گود میں پلیں زیاؤ لکی باپ مانتے تھے اس کو اپنا آج ان کے ڈکٹیٹرز کی تعریف کرتے میں ان کی جان جاتی ہے تقریر سنا دیں جو انتقال کے اوپر کی تھی ان لوگوں شرام نہیں آتی جھوٹ بول بول کے وہ کتری خط کتنی رفعہ لائیں گے قوم کے سامنے ہیلیکاپٹر کیس کتری خط ہدائبیا پیپر مل کتری خط پنامہ کیس کتری خط ان کے تمام لوگوں کی جدادیں کدر باہر وہ آصیر زرداری صاحب دیکھ لیجئے سرے محل میرا ہے نہیں پھر اکشن پہ آتا ہے میرا وہ کہتے ہیں وہ اکاؤنٹ میرا ہے نہیں ہار کی رسیدیں وہاں کی نکل بھی بھی کو دیا وہ باجد شمس حسن کو بھیجتے ہیں کہ کاغذات سارے لیا وہاں سے اور وہ دیسٹرائی کر دیتے ہیں پندرہ ملین ڈالر جو حکومت پاکستان کا خرچ ہوا تھا اور اپنے وزیر آدم کو بھی روک دیتے ہیں کس مو سے بات کرتے ہیں میری تو سمجھ سے بہت بات آرہی تھی جو تاج سوال کیا ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑے چاہے اقتدار میں آئیں گے خوریت کے باری میں بولا نہیں تھا خاموش سے سلو مرنہ میں بھی بولنے نہیں دوں گا پھر تم حرام سے شانتی شانتی آپ نے سب کچھ کہا اب مجھے بھی باری دے دو آپ کو اتنا برا لگ رہے کیا کوئی حقائق سے ماضی میں ہوتی رہی ہیں بات یہ اس ملک کی عدلی آزاد ہے اگر آزاد ہے تو اس الیکشن کے ریزلٹ کو ٹرن کر دیتے ٹرائبیونلز میں یہ کیوں نہیں گئے پروسس کیوں نہیں فالو کیا ہم نے بھی تو گئے تھے ٹرائبیونلز میں ہم کی حکومت کے زمانے تھا جس نے پروس کی تھا پیپل پارٹی نے کی تھا ہم تو نہیں تھے نا اس وقت کیوں نہیں آپ نے اتنی زور سے شور مچا رہے تھے ہم تو کہتے ہیں خالت ہیں میں یہاں سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بلکل ساتھ دیتا ہوں اور اس کا اور دیکھے میں کیا کہوں ایک شخص آج دوہزار اکیس سے بیٹھ کے انیس سو پندرہ کی ٹکنالوجی سے کمپیر کرتا ہے کہ جرمنی نے وہ ٹکنالوجی ریجیک کی تھی ارے آپ کے برادر مول جتنے انہی نے فلیپین نے کر لیا انڈیا آپ کا نیبر کنٹری ہے نائنٹین ایٹی فائن سے کر رہے ہے اور وہاں کی سیاست کا رخ تقریبا پاکستان کی سیاست کا رخ ہے اور بہت زیادہ پولرائز اس کا انہی نے واحد حل الیکشن کا جو نکال وہ یہ کیا اور ابھی بھی امریکہ کے جب پرائم منسٹر آپ نے دیکھیں اپوزیشن کو گورنمنٹ لے کے چلتی ہے آپ لوگ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں well and good it should be welcomed under the discussion across the political divide لیکن آپ لوگ اپنے ساتھ ملائیں تو صحیح نا آپ کے پرائم منسٹر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آپ جت کس نے کبات نہیں ابھی بلا رہے نا بلا رہا ہوں چوڑ کمیٹیوں میں کیوں نہیں آرہے کشویر کاش کے اوپر جب بلایا تھا دیکھا تھا کہ صدر آریف الوی کی تقریر میں کیا انگام کیا تھا اس کو پارٹیسپیشن کہتے تکھائیے نا وہ ساری چیزیں حب الوطنی کہلاتے یہ جو آیات ساتھ میں بات کروں گا میں اپنا پارٹیسپیشن لگوگا اور شکیر صاحب کی تقریر ہے اس ملک کی اپواج کی اپریسیشن یہ حب الوطنی ہے یہ حب الوطنی ہے ان کی آپ دیکھئے تو کیا کیا کردار ہے ٹھیک ہو گیا بچے پاکستانی جو ان کے وزیر خارج ہیں وہ سینٹ کا عوض بھی نہیں لیتا ملک میں آنا بھی نہیں چاہتے کیا لوگ ہیں کیا لوگ ہیں جی علی صاحب آئی اپ 30 سیکنڈ پلیز گو آئی جی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ جس الیکشن کی یہ بات کر رہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دونوں نے سرٹی فائیڈ ریجیسٹر ووڈ چور کا سرٹیفکیٹ امران نیادی کے ہاتھ میں پکڑا اگر نہیں پکڑا یا دسکا کے الیکشن میں انہوں نے کہا کہ امران نیادی تم اور تمہارے ریاستی ادارے تمہاری حکومت ریجیسٹر دبا چور ریجیسٹر ووٹ چور انہوں نے فیصلہ کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور آپ کو کہا ہم نہیں چلی لیٹس کنکلوڈ دسکیشن علی صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ کیا ویلنگ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور پیپرس پارٹی بھی تاج ماشاء اللہ بڑے سینئر پولیٹیشن آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹ کے جو دیکھیں جو اچھی چیزیں ان کو تو کم از کم آپ لوگ دو ہیں اس کو تھرش آؤٹ کریں اور لوگوں کو کچھ ایک بہتر پیغام پارلیمنٹ سے آنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہے جو نئے الیکشن کے لیے ان کٹ کتریوں کو جتانے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کوئی اور نئی کٹ کتریوں بنے گی ان کے لیے ایک الیکٹرونک مشین لائی گئی ہے اب یہ مشین جو ہے علیمہ خان چلیں 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 بہت شکری علی گوھر بلوش صاحب آپ کا سرطاج حیدر صاحب آپ کا فردوس شمیم نقوی صاحب تینوں امانوں کا بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ تینوں امانوں کا ناظرین آج کے لیے اتنے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جا دیجئے اللہ آپ